میرے پیارے بھائیو یو سمسی کے قادر اور دلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہیں بڑے پیارے عزیزوں سوال رکھا گیا سب نے اس سوال پر ڈسکس کیا اور اپنا اپنا خیزہار خیال پیش کیا ہے کہ خداون یو سمسی نے اپنے لئے اپنے نام کا ٹائٹل ابن آدم ہی کیوں چھوڑا سب نے بات کی ہے بہت اچھا بیان کیا ہے خلافہ آپ سب کو بڑی برکت دے سمیت نہ خادم آج کی صبح ہو اس پر چند باتیں میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا لیکن اس ایمان کے ساتھ اور اس ویو کے ساتھ کہ اگر میں کچھ غلطی کر بٹھوں تو اس کی بازر چاہوں گا کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے بات کرتا ہوں جب تو میں یہ سوچ کر بات کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ میں بیان کروں وہی سب لوگ مان لیں ہر ایک کے اپنے اپنے ایک ازاد مرضی ہے مگر کلام کو بیان کرنا جس جس طرح خلانے سے کھایا ہے اس طرح ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کو بیان کریں سو ایک بار پھر سے خدا کے حضور گریہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور سرندر کرتا ہوں اپنی روح بدن جان کو اور اپنے پوری باڈی کو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک اور ہاتھ اور آنکھیں کان اور تماغ دل سب کچھ خدا کی طرف لگاتا ہوں اور خدا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ خدا من میری زبان کو اور میرے گھونٹوں کو چھو اور پاک کر اور لفظوں کی ترتیب بیان کر اور جو کچھ تو میرے موہ میں رکھے میں وہی بیان کروں اپنی مرضی سے کچھ نہیں خدا من آپ سب کو بڑی برکت دے اور خدا من آپ کی دعاوں کے وسیلہ سے مجھے بھی ایسی برکت اتا کرے کہ میں اس کے لئے بیان کر سکوں یسو کے قادر اور جلالی نام میں آمین سم آمین میرے پیار عزیزو اس بات کو ہم سمجھیں کہ اس نے اپنے لئے ابن آدم کا ٹائٹل ہی کیوں چنا تو جب ہم کلام کی سٹڈی کرتے ہیں تو پدائش کی کتاب کا پہلا چپٹری جو ہے ہمیں وہ یہ بات بتاتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم اس کی علمی یسایہ میں پڑھتے ہیں عبلیس کے بارے میں کہ عبلیس میں کمانڈ کیوں سمایا اور وہ کیوں جو تھا وہ خدا کے مخالف ہوا تو وہاں سے میں آگاز کروں گا کہ وہ مخالف کیوں ہوا اس کی جنگ کیوں ہوئی خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے یہ جو آج شیطان ہے یہ خدا کا مقرب فرشتہ تھا اور یہ روح زمین پر جو ہے وہ پرستش کا فرشتہ تھا خدا کے فرشتوں کو وہ پرستش کراتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا اور وہ بھی سب کرتے تھے یہ ایسا میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے تو میں بھی بہت سے لوگوں نے ایسا نہ پڑھا ہو لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے ایک وقت آیا کہ خدا نے اپنے اس مقرب فرشتے کو اپنا بیٹا دکھایا تو اس بات سے اس میں کمنڈ سمائیا کہ یہ اب میں تو باپ کی عزت کرتا اور اس کی پرستش کرتا اور اس کا کہنا مانتا تھا تو اب یہ بیٹا جو ہے تو میں اس کا بھی متی ہوں گا تو میں تو سمجھتا تھا کہ خدا ہے اور میں ہوں تو یہ تیسرا بیچ میں جو آ گیا یہ تو میری تو پھر کوئی ویلیو نہ رہی تو ایسی ہی باتوں سے اس میں کمنڈ سمائے ہیں جس کے بارے میں کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ تو اپنی راہ و رسم میں بلکل ٹھیک تھا لیکن جب تک تجھ میں کمنڈ نہ آ گیا اسی کمنڈ کے وسیلہ سے میں شاٹ باتیں کروں گا بہت لمبا نہیں کروں گا کیونکہ اس جب بہت لمبا ہو جاتا ہے تو سب لوگ سننا پسند نہیں کرتے یہ میں نے دیکھا ہے تو اسی کمنڈ کی وجہ سے ہی یہ پھر خدا کی خلاف ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھ بہت سے فرشتوں کو ملا لیا اور خدا کے فرشتوں میں اور اس کے فرشتوں میں جنگ ہوئی اور خدا کے فرشتے اس پر غالب آئے اور یہ بمائے اپنے لشکر کے زمین پر گرا دیا گیا جب یہ زمین پر گرا دیا گیا تو میرے عزیزو پھر خدا نے جو بیٹا اس کو دکھایا تھا خدا ویسا بیٹا ظاہر میں کھڑا کرنا چاہتا تھا تو خدا نے ویسا کیا کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ خدا روح ہے مگر خدا روح میں ایک صورت رکھتا ہے اور اس صورت کو اس نے آدم کی صورت جو ہے اس میں دکھایا تھا اس کو تو خدا ویسا ہی ظاہر میں بنانا چاہتا تھا سو ہم اس سے بات کا آغاز چھبیس آئے سے کرتے ہیں خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیح پر پیدا کریں بنائیں اور اس نے آدم کا ایک ڈھانچہ بنایا زمین کی مٹی سے اس نے وہ ڈھانچہ بنایا اور اس میں زندگی کا دمپو کا تو وہ جیتی جان ہو گیا جب وہ جیتی جان ہو گیا تو اس نے وہ اپنی صورت پر بنایا تھا اور پھر اس کو دوبارہ 27 اور 28 حیث میں کہتا ہے کہ اس نے نارہ اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی ہلو اور بڑو اور زمین کو مامورو محکم کرو سو خدا نے آدم کو کسرت کی برکت دی لیکن ابھی اس کا نام نہیں رکھا ابھی اس کا نام تھا صرف انسان اور انسان ہی خدا نے پیدا کیا مگر اس نے نر اور ناری دونوں کو پیدا کیا تو خدا نے ان کو اپنی سبی پر بنایا پہلے کہا ہم اپنی صورت پر بنائیں گے پھر کہا اس نے اس کو اپنی صورت اور اپنی سبی پر پیدا کیا صورت ظاہری ایک تصویر ایک ایک موڈل اس نے تیار کیا اور پھر اس کو اس نے جیتی جان کیا اور اسی میں اس نے ناری کو رکھا یہ ناری کو اس لیے رکھا کیونکہ اس نے اس کو کسرت میں لانا تھا تو اس نے ان کو پیدا کیا اور یہ سب کچھ ابھی روح میں تھا جو خدا نے یہ نقشہ تیار کر لیا تھا تو اس نقشے پر پھر اس نے کام کیا اور جب اس نقشے کو وہ تکمیل دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کا نام رکھتا ہے اور اس کا نام وہ رکھتا ہے آدم یعنی میرے دم اس نے اپنے دم کو اپنی صورت دی اور اس صورت کو اس نے جیتی جان بنایا اور اس کو کلام کرنے کے لائق بنایا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لائق اس کو بنایا کہ وہ میرے ساتھ باتیں کرے اور میں اس کے ساتھ باتیں کروں کیونکہ خدا روح ہے اور روح میں اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا مگر اس روح میں وہ ایسا ہی تھا جیسا اس نے انسان کو بنایا جب وہ ایسا ہی تھا تو اس نے اس کو تو اس کو اپنا نام دیا آدم اور آدم بولنے چلنے کے لائک ہو گیا کلام کرنے کے لائک ہو گیا تو پھر ان دونوں کو اس نے اس کے اندر جو ناری اس نے رکھی تھی اس ناری کو اس میں سے علاق کیا اور پھر ان کو شہر اور بیوی ہونے کا جو تھا وہ ایک ٹائٹل دیا اور ان کو اس برکت کے لائک بنایا مگر یہ جو مخالف جس کو پہلے زمین پر گرار گیا تھا جو گھمنڈ میں آ گیا تھا اس نے اس کو یہی صورت دکھائی تھی کہ میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں تو یہ اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے اس کا بھی متی ہونا پڑے گا تو اسی بات سے یہ سارا کام خراب ہوا اور یہ بمائے اپنے لشکر زمین پر گرائیا گیا اور خدا نے وہ کام مکمل کیا جب مکمل کیا تو اس نے پھر کر کے مکمل تو خدا خوش ہوا اور اس نے کہا اچھا ہے لیکن یہ جو اس پہلے زمین پر گرار دیا گیا تھا یہ اس کا مخالف تھا اور اس نے یہ سوچا کہ اب یہ جو اس نے بنایا ہے میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے اب میں اس کو خراب کروں گا میں جیسا وہ چاہتا ہے میں ویسا ہونے نہیں دوں گا اور اس نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور خرابی پیدا کرنے کے لیے اس نے جو ناری تھی جو کمزور اور نازد تھی اس نے اس کا سہارا لیا اور اس نے اس کو ورگلائیا اور اس کو خدا کے مخالف جو تھا وہ تیار کیا اور اس نے اس کو وہ چیز بتا دی جو نہیں بتانی چاہیئے تھی وہ پھل جس کو کھانے کے لیے خدا نے منع کیا تھا اس نے وہ کھانے کے مشورہ دے دیا کہ یہ کھاؤ گے تو بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوا لیکن خدا نے آدم سے کہا تھا کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا اب اس نے وہ آدم کو موت کے گھاٹ اتار دیا خدا اور آدم میں جدائی قرار دی اس سے پہلے خدا اور آدم ایک دوسرے میں تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہوے گفتگو رہتے تھے اور ان دونوں کی ایک ہی بات ہوتی تھی اور وہ خوش تھے تو خدا اس بات پر خوش تھا کہ میں نے ایک دنیا تیار کی ہے میرے زیدہ اس نے وہ دنیا خراب کی تب ہی خدا نے وہاں سے کہا کہ دیکھ چونکہ تو ایسا کیا ہے تو نے اب تو بلاؤن ہوا اور تو اپنے عمر بھر پیٹ کے بارے چلے گا اور خاک چاٹے گا اور جو ناری اس نے تیار کی تھی اس کو اس نے کہا کہ میں تیرے درد زے کو بڑھاؤں گا اور اب تیرے درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت مرد کی طرف ہوگی وہ تیرا حاکم ہوگا اور تیرے اس کی محکوم ہوگی آدم سے اس نے کہا کہ اب تیرے دنیا پیسینے کی روٹی کھائے گا یہ سب کچھ خدا نے وہاں پر کیا اور پھر اس نے اس کو عبلیس کو ہی اس نے کہا کہ چونکہ تو نے ایسا کیا ہے اب دیکھ یہ دنیا میں نے جو تیار کی تھی میں نے جو کسرت بنائی تھی اس کسرت کو تُو نے خراب کی ہے اب میں اسی میں سے ہی ایک برپا کروں گا اور وہ اس کی نظر کہلائے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچھ لے گا یہ بات وہاں پر اس کو فرما دی گئی تھی سبھر عزیزو اس ہی بات کو پورا کرنے کے لیے پھر خدا نے اپنا کام اس ہی وقت سے شروع کیا مگر جو بگاڑ اس میں آ چکا تھا جو اس نے نافرمانی اس میں داخل کر دی تھی وہ اتنا فرمانی بڑھتی چلی گئی لیکن خدا نے اس پر ہم یہ کہے لیں گے وہ اور نہیں کیا اس لیے نہیں کیا تھا کہ خدا نے جو اس کو پنشمنٹ دی تھی خدا چاہتا تھا کہ یہ پنشمنٹ میں صحیح طرح دسترب ہو جائے تب یہ خود سے اپنے موہ سے کہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ وہاں اس سے پہلے دونوں نے اقرار نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے پر ازدام ترہیش ہی کی تھی تیکن خدا نے اس کو جس لیے بنایا تھا اس نے اس لیے بنایا تھا کہ میں اس میں رہوں گا ظاہر میں رہوں گا اور یہ جس کو میں نے زمین پر گرا دیا گیا ہے اس کو میں یہاں بھی نہیں رہنے دوں گا یہاں میں ظاہر میں کھڑا کروں گا اور آسمان پر میں روح میں رہوں گا اور زمین پر میں ظاہر میں رہوں گا اور میں اس کو یہاں سے بھی اتھا گڑے میں پنچاؤں گا اس لیے خدا نے پھر یہ کلام کیا کہ میں اس کو پھر سے بحال کروں گا سو میرے عزیزو خدا نے ایسا ہی کیا مگر کچھ دیر کے لیے خدا نے انسان کو جو ہے جس کو اس نے آدم کا نام دیا اس سے جدا ہو گیا اور بہت عرصہ جدا رہا لیکن آخر کو خدا نے اپنا پھر کام شروع کیا اور خدا نے اپنے نبی بھیجنے شروع کیے پیغامر بھیجنے شروع کیے پیغامر صاحب بھیجے اور کبھی انسان کے ساتھ فرشتوں کی صورت میں کلام کیا کبھی نبیوں کی صورت میں کبھی کسی طرح اس نے اس کو اپنی طرف موٹیورٹ کرنے کے لیے کام کیا کہ یہ انسان جو ہے میرا جو ہے یہ میری طرف مائل ہو جائے اور خدا ایسا کرتا ہے مگر آخر کار اس نے کیا کیا اس کے لیے خدا کو بڑا کچھ کرنا پڑا ہے میں اب اس کو گھر کھول کر بیان کروں تو یہ پھر بہت لمبا سلسلہ ہو جائے گا لیکن میں اس کو تھوڑے ٹائم میں ہی کلیر کرنا چاہتا ہوں آخر کار اس نے کیا کیا آخر کار اس نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل میں ایک دعوت ڈالوں گا تو پھر اس نے اسی عورت کا وہ دنیا جو آدم میں سے اس نے الگ کی تھی جس کے وسیلے وہ آدم کو کسرت میں کی برکت اس نے دی تھی کہ پھلو اور بڑو اور زمین کو محمور و محکوم کرو تو وہ برکت جو تھی وہ یہ تھی کہ زمین کو محمور و محکوم کرنے کا مطلب تھا کہ خدا نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ جو کچھ میں نے بنایا ہے تو اس پر اختیار رکھ اختیار رکھے لیکن انسان وہ کام نہ کر سکا خدا نے اس کو اختیار رکھنے کے لیے بنایا تھا کہ میری ساری سنتکاری پر یہ اختیار رکھے لیکن انسان اس کے قابل نہ رہا انسان گناہ کی اختیار میں آ گیا بجائے اس کے کہ خدا کی کائنات کی ہر چیز پر اپنا اختیار رکھتا خود جو اس کا مخالف تھا اس کے ماتحت ہو گیا اور اس کے اختیار میں آ گیا اور پس گیا خدا نے اس کو پھر سے ازاد کرنے کے لیے اب جب جو خدا نے کہا تھا اس کو پورا کیا وہ اس نے اپنا کلمہ جو تھا جو بیٹا تھا جو روح میں تھا جو اس نے اس کو دکھایا تھا کہ ایسا میں کروں گا جس سے سارا فطور پیدا ہوا پھر اس نے اسی کلمے کو اسی کا روپ دے کر اسی میں سے وہ پیدا ہوا اور جب وہ پیدا ہوا تو اس نے اسی کو پھر اسی میں سے پیدا ہو کر اس کو پھر سے بحال کیا بحال کرنے کے لیے اس نے پھر سے اپنی صورت وہی اختیار کی جس صورت پر اس نے آدم کو اور ہوا کو تخلیق کیا تھا اس نے وہی صورت اختیار کر لی اور وہ ظاہر ہو گیا اور اس نے آدم کو پھر سے اپنی طرف موٹیویٹ کر لیا اس لیے وہ ابن آدم کہلائیا کیونکہ اس نے آدم کی صورت خود سے اختیار کی اور آدم کو اور جو اس کے جس کو اس نے بیوی بنایا تھا جو دنیا تھی جس کے وسیلہ سے وہ کسرت میں لانا چاہتا تھا اس کسرت کو اس نے پہلے بحال کیا اور پھر آدم کو اس نے اپنے خون سے دھویا اور اسی کی صورت میں رہ کر اس میں کام کیا اور اس نے جیسا کہ اس کے کلام میں لکھا ہے ملوکہ دین باب میں اور آدم خدا کا تھا وہ خدا کا تھا اسی لئے لکھا گیا بیٹا نہیں لکھا گیا کیونکہ وہ بیٹے کا حق کھو بیٹھا ہوا تھا لیکن اس نے پھر سے اس کو دوبارہ جب بحال کیا تو پھر اس نے اس کو لے پالک کا نام دیا اس نے لے پالک بیٹا بنا لیا کیونکہ وہ کسی کے اختیار میں تھا اور اپنے لیے لے لیا اور اس نے اس کو کہا اب تو میرا بیٹا ہے اب آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے اب جو اس پر ایمان لاتا ہے خدا وندی اس مسیح پر وہ اس کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے یہ سارا کام خدا نے کیا ہے اس لیے اس کو اپنے کئی نام لکھنے پڑے ہیں ایک ہی نام نہیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو عورت سے وہ پیدا ہوا ہے تو ابن مریم کہلایا اور جب وہ آدم کی صورت میں پیدا ہوتا ہے تو ابن آدم کہلایا جب وہ دعوت کے قبیلے کو چنتا ہے تو اس قبیلے کی عورت میں سے وہ پیدا ہوا ہے تو ابن دعوت ہے لیکن جب وہ قلبے کی صورت میں اس کو دیکھا جائے تو پھر وہ ابن خدا ہے یہ چار ٹائٹل اس نے اپنے لئے چنے تو ان ساری صورتوں میں ہے وہ ہی جسے وہ اپنا باپ کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے بھیجا ہے کیونکہ وہ کلمہ ہے اور اس کلمہ نے ہی اپنے سارے نام جو ہے رکھے ہیں اور اپنے سارے روپ جو ہے وہ دھارے ہیں اس لئے کیونکہ وہ آدم میں ظاہر میں رہنا چاہتا ہے تو اس نے اسی لئے اس کو بنایا تھا کہ اس میں میں ظاہر میں رہوں گا تو وہ کام اس کا جب خراب ہو گیا تو اس نے پھر سے اسی کو بحال کیا اور اسی میں سے اپنے آپ کو پھر ظاہر کیا اور اس کو نام اپنا نام دیا ابن آدم اس کو ان باتوں کو ہم غور سے سمجھیں کہ کس طرح ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ میں پانچ منٹ کی وائز اس لئے کر رہوں کہ تاک شار ہو جائے تقریبا آدھے گھنٹے تک میں اس کو مکمل کر دو یہ سب کچھ اس نے کیا اس لئے اس نے ابن آدم نام رکھایا اور اس نام کو اس نے کہاں کہاں استعمال کیا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس سارا کچھ اس لئے اس لئے لئے ایک ہی حوالہ دوں گا جو ان لوگوں کے لئے جو اس کو صرف محض ایک انسان سمجھتے ہیں اور وہ نہ اس کو خدا مانتے ہیں نہ اس کو یہاوہ مانتے ہیں نہ خداون مانتے ہیں وہ اس کو نبی کی حیثیت بیان تو کرتے ہیں لیکن نبی بھی اس کو نہیں مانتے ایک اہم بات بھی اس کو سمجھتے ہیں تو جب اس حوالے کے مطابق وہ اسی صورت میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا ذکریہ دانیل ساتھ باب میں کا ذکر کرتا ہوں جہاں لکھا ہے کہ اس نے رویہ دیکھی اور اس نے ایک آدم ذات کو دیکھا اور اس کی بزرگی کو دیکھا اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ قدیم الیام سے ہے یعنی اس کے ایام کا نہ شروع ہے کوئی اور نہ آخر ہے لیکن اس کی صورت کس کی ہے آدم ذات جیسی اس آدم ذات کا کیا مطلب ہے کیونکہ خدا روح میں وہ صورت رکھتا ہے جو اس نے ظاہر میں بنائی ہے اور اسی ظاہر میں ہی وہ رہے گا زمین پر ظاہر میں اور آسمان پر روح میں لیکن جب وہ نئے یرشلم کو اتارتا ہے تو وہاں اس کہتا ہے کہ وہ ان میں ہوگا اور وہ اس میں ہوں گے اور وہ جو سب اس بار ایمان لائیں گے اس کے ساتھ رہیں گے اور پھر وہاں سورج اور چاند کی کوئی روشنی کی کچھ ضرورت نہ ہوگی کیونکہ وہ جو دنیا کا نور ہے وہ جو روح ہے وہ ان میں انہی کی صورت میں رہے گا اور اس نور کی روشنی میں وہ خود بھی ہوگا اور وہ بھی اسی نور میں روشن ہوں گے اور وہ اس کو دیکھیں گے اور وہ ان کو دیکھے گا جس کے لیے مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں ابھی تو ہم کو آہینہ میں دندلہ سا دکھائی دیتا ہے مگر جب کامل آئے گا تو پھر میں اس کو روبرو دیکھوں گا اور میں اس کو اس طرح پہچانوں گا جس طرح اس نے مجھے پہچانا ہے واو اس کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے پہچانا ہے یعنی جس کے لیے اس نے مجھے تیار کیا ہے مجھے اس نے اس لیے ایسا بنایا کہ وہ مجھ میں رہے اور جب وہ مجھ میں رہے گا تو پھر میں اس کو پورے طور سے دیکھوں گا کیونکہ وہ روح میں جیسا میں اس سے پہلے دی دیکھ سکتا پھر میں اس کو دیکھوں گا سو میرے پیارے عزیزوں یہ ان لوگوں کا جو اس طرح کے ایمان رکھتے ہیں جو اس کے مخالف چلتے ہیں اور جو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اس وقت جب وہ پھر ابن آدم کی صورت میں آدم ذات کی صورت میں آدم ذات سے مراد ہے آدم کا بیٹا تو اسی صورت میں جب وہ رہے گا وہ آئے گا تو ایسے لوگوں کا کیا بنے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا اس کو سب نے دیکھا ہے اور اس نے سب کو دکھایا ہے تو بھی یہ لوگ اس کا یقین کرتے تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ فیصلہ آپ لوگوں کے ایمان پر ہے کہ اس وقت کیا ہوگا تو میں اتنا صحیح بیان کر سکتا تھا میرے پیارے بھائیو میں اس کو بہت باریکی سے بیان کر سکتا ہوں لیکن اس بات سے کہ سب پھر کہتے ہیں کہ جی بہت لمبا ہو جاتا ہے تو میں نے یہ چند باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید رکھتا ہوں کہ اس کلام کو آپ سب سمجھیں گے تو اس لیے اس نے ابن آدم اپنا نام رکھایا کیونکہ وہ روح میں ایسی ہی صورت رکھتا ہے رکھتا تھا اور رکھتا رہے گا مگر کیا ہے آسمان پر وہ جو ہے روح میں ہے زمین پر وہ ظاہر میں ہے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں یہ بھی بڑی گوریبل ہے مقدس دعوت فرماتے ہیں کہ آسمان تو خداون کا آسمان ہے مگر زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے بہت گوریبل آیت ہے اور بڑی سمجھیں گے کی آیت ہے آسمان تو خداون کا آسمان ہے جب وہ آسمان میں ہے تو وہ اس طرح ظاہر میں نہیں ہے وہ روح میں ایسا ہے اور روح میں وہ ایسا کسی کو نظر نہیں آسکتا مگر جب زمین پر ہے تو پھر وہ بنی آدم ہے اور وہ ظاہر میں ہے تو جب وہ اس میں ظاہر میں رہے گا تو ہی تو پھر جو اس کے ساتھ اس وقت ہوں گے انہی کو وہ اختیار ہوگا جو اس کی ساری سنتکاری پر اختیار رکھیں گے اور جیسے کام وہ خود کرتا ہے ویسے ہی کام وہ بھی کریں گے اور پھر اس وقت وہ جو مخالف تھا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا نہ آسمان سے وہ پہلے گرائے گیا ہے اور زمین پر اس نے اپنی حکومت بنا رکھی ہے مگر اس حکومت کو بھی خدا اتھا گڑے میں اس کی میں ڈال دے گا جہاں سے وہ پھر کبھی بھی نکل نہ پائے گا ان تاریکی کی گاروں میں جہاں وہ اور اس کے تمام نمائندے اور اس کی ساری وہ نسل جن کو کہا گیا کہ تم ابلیس کی اولاد ہو وہ جو سب اس کے ساتھ ہیں وہ سب اسی اتھا گڑے میں ڈالے جائیں گے اور جو آج انسانوں کی صورت میں اس کے خلاف ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ایک محض انسان سمجھتے ہیں ایک خاک کا پتلا سمجھتے ہیں ان کا کیا بنے گا یہ سب اس کے ساتھ اتھا گڑے میں ہوں گے لیکن جو اس کے لوگ ہیں جو نسل آدم ہیں جو اس کو قبول کر لیں گے وہی صحیح طور پر نسل آدم ہیں اور وہی اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اس میں ہوں گے اور وہ ان میں ہوگا اور وہ یہاں ظاہر میں سب کچھ وہ ہوگا اسی صورت میں ہوگا اور اسی شبیح میں ہوگا شبیح یہی صفتیں ان میں ہوگی جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے اور یہی صورت جو وہ روح میں رکھتا ہے یہ ظاہر میں اس زمین پر ہوگی اور پھر سو امید کرتا ہوں کہ اس کی اقلام کافی حد تک اس کا سب جتنے سنیں گے وہ حض اٹھائیں گے اور اس کے وسیلہ سے برکت بھی پائیں گے اور ان کے ایمان کو اور زیادہ تقویت ملے گی اور وہ جو خدا میں اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں وہ اس میں اور بھی زیادہ پھر ہوں گے خدا مند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سمممین